سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بعد باری آتی ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے کی ماں باپ نے نام ہند رکھا والد کا نام ابو امیہ تھا جو مکہ کے ایک مشہور فیاض اور مخیر بزرگ تھے ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سفر میں جاتے تو پورے قافلے کے اخراجات خود برداشت کرتے اسی بنا پر وہ ذات الراکب کے لقب سے ملقب تھے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ ایک فراخ دل وسیع حوصلہ اور فیاض باپ کے زیر سایہ تربیت پائی تھی اس لیے وہ بھی انہی اوصاف سے متصف تھی والدہ کا نام آتکہ بنت عامر تھا والد کا تعلق پریش کے مشہور خاندان بنو مغزوم سے تھا اور والدہ بنو فراہ سے تھی آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبدالعصد سے ہوا جو ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے ام سلمہ کے چچا ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے ان دونوں میاں بیوی کا شمار ان خوشبخت حضرات میں ہوتا ہے جو اسلام کے دور اول ہی میں نعمت اسلام سے بہرمند ہو گئے تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سیدہ ام سلمہ کے ہاں سلمہ، عمر، درہ اور زینب پیدا ہوئے ان دونوں نے مکہ سے حفشہ کی طرف حجرت کا بھی شرف حاصل کیا تھا حفشہ میں کچھ مدت قیام کے بعد دونوں واپس مکہ آ گئے پھر مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئیں ابو سلمہ جب حفشہ سے واپس مکہ آئے تو مشرقین نے پھر ان پر ظلم دھایا اس لیے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا حجرت مدینہ کا واقعہ بڑا دردناک ہے خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اپنے شاہر ابو سلمہ کے ساتھ حجرت کا ارادہ کیا ان کا کم عمر لڑکا سلمہ دھی ساتھ تھا ام سلمہ کے گھر والے رکاوٹ بن گئے اور بولے تم اکیلے مدینہ جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے مجبوراً انہوں نے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑا اور مدینہ چلے گئے ام سلمہ اپنے گھر آگئی اس وقت ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا ام سلمہ کے گھر والوں نے انہیں شاہر کے ساتھ حجرت کرنے نہیں دی اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے ان سے بچہ بھی چھین لیا اب حالت یہ تھی کہ ابو سلمہ مدینہ میں تھے ام سلمہ اپنے گھر میں اور بچہ ابو سلمہ کے ماں باپ کے پاس تھا ظاہر ہے یہ صورت ام سلمہ کے لیے کس ادر عذیتناک تھی خاون کی جدائی اوپر سے بچے کی جدائی کوئی معمولی واقعہ نہ تھا ان کی حالت خراب ہو گئی روزانہ گھر سے بے قراری کے عالم میں نکل کر مقام اپتح میں بیٹھ کر رویا کر دی یہ ایک ٹیلہ تھا جس پر یہ گریہ زاری کر دی عرصے تک یہی کیفیت رہی مگر کسی کو ذرا ترس نہ آیا آخر ان کے خاندان کے ایک شخص نے انہیں روتا دیکھا تو اس کا دل بھر آیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحم کے جذبات اُبھر آئے گھر آ کر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اس بے بس اور ناتوان عورت پر کیوں ظلم اٹھاتے ہو اسے اپنے شوہر کے پاس جانے دو اور اس کا بچہ بھی اسے دے دو اس شخص نے یہ الفاظ اس انداز سے کہے کہ آخر سب نے اس کی بات مال لی بچہ ان کے حوالے کر دیا اور مدینہ جانے کی اجازت دے دی گئی اب اپنے بچے کو لیے اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینہ کا راستہ لیا ساتھ کوئی مرد نہیں تھا تنہا تھی اور راستہ طویل تھا تنین کے مقام پر پہنچیں تو قلید بردار عثمان بن تلہا نے انہیں دیکھ لیا یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کعبے کی چابی ان کے خاندان کے پاس چلی آ رہی تھی انہوں نے دے کر پہچان لیا اور کہا ام سلمہ ہیں ان کے خاون ابو سلمہ سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے عثمان نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا مدینہ کا عثمان نے پوچھا کوئی ساتھ ہے آپ نے فرمایا اللہ اور یہ بچہ اس پر عثمان نے کہا تم تنہا کیسے جاؤگی میں ساتھ چلتا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عثمان راستے میں کہیں ٹھیرتے تو اونٹ کو بٹھا کر خود دور کسی درخت کے نیچے چلے جاتے اور میں نیچے اتر جاتی روانگی کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوہ رکھ کر خود دور ہٹ جاتے اور مجھ سے کہتے سوار ہو جائیں ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عثمان کو بہت ہی حیاء والا انتہائی تقوی شعار اور پیکر شرافت پایا میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ شریف نفس نہیں دیکھا مختلف منازل پر قیام کرتے آخر وہ مجھے مدینہ تک لے آئے جب قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو کہنے لگے اب آپ اپنے شاہر کے پاس چلی جائیں وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ ادھر روانہ ہوئیں اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے مکہ کی راہ لی اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شاہر کے ساتھ مدینے میں زندگی کے دن گزارنے لگی وہ بہت خوش تھے دو ہجری میں بدر کا مارکہ ہوا پھر اہد کی لڑائی پیش آئی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں میں بھرپور حصہ لیا اہد کی لڑائی میں زخمی ہو گئے یہ زخم اتنے شدید تھے کہ جمادی الاخرہ چار ہجری میں زخموں کی شدت اور تکلیف سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی خبر پہنچی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے گھر میں کحرام ببا تھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ انتہائی غمزدہ تھی ان کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی وفات کے وقت سیدنا ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی روح جس وقت قبض کی جاتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں جب میں چیخی چلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو جس گھر سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد میں نے مو سے آواز نہیں نکالی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب عدت گزر گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا لیکن سیدہ نے انکار کر دیا اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میرے چند عذر ہیں میں ایک غیور عورت ہوں ایالدار ہوں تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ عذر بتائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو منظور فرما لیا آپ کا نکاح شوال چار ہجری کے آخری دنوں میں ہوا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی بہادر آقل و فہیم اور اصابت رائے کی مالک تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو شرم و حیاء کی وجہ سے اپنی لڑکی زینب کو گود میں بٹھا لیتی لیکن پھر آہستہ آہستہ گھل مل گئیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال لگتی تھی ان کے ایک غلام تھے سفینہ نام تھا آپ نے انہیں اس شرط پر آزاد کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہو گئے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ چار ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں اس کے بعد پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی سلے ہدیبیہ کے موقع پر سیدہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی سلے ہدیبیہ کی شرائط مسلمانوں کو منظور نہ تھی اس وجہ سے تمام مسلمان گمگین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تین دفعہ قربانی کرنے کا حکم دیا لیکن رنج اور غم کی وجہ سے کوئی صحابی قربانی کرنے کے لیے نہ اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غمگین ہوئے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کے لہجے میں انہیں ساری بات بتائی اس پر ام سلمہ نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلحہ مسلمانوں کو بہت ناغبار گزری ہے افسردہ ہونے کی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے آپ کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ باہر نکل کر اپنی قربانی کریں اور سر منڈوا دیں یہ خود بخود آپ کی پیروی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا اور باہر نکل کر قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا تھا کہ صدی نے قربانی شروع کر دی اور سر منڈوا کر احرام اتار دی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رائے دینے میں ماہر تھی لوگوں کی فطرت شناسی میں انہیں کمال حاصل تھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی اس میں اختلاف ہے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 63 ہجری میں جس سال حرہ کا واقعہ پیش آیا 84 برس کی عمر میں وفات پائی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیو الغرقد یعنی جنت البقی میں دفن کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی ساری اولاد پہلے شاہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی ام سلمہ حسن و جمال میں یقتائے زمانہ تھی بال نہائیت گھنے تھے آپ بہت فضائل کی مالک تھی علم کے لحاظ سے اگرچہ سبھی ازواج متحرات کا درجہ بلند ہے لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا تو ان میں جواب نہیں تھا لوگ مسائل ان سے پوچھتے تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے عالم فاضل ان سے مسائل پوچھتے تھے تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ ان سے علم حاصل کرتا رہا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اور لہجے میں پڑھتی تھی ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے سیدنا نے فرمایا ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے پھر خود اس طرح پڑھ کر سنایا حدیث کے میدان میں بھی آپ کا خاص مقام تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوا اس فن میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا 387 احادیث روایت کی حدیث سننے کا بہت شوق تھا ایک روز بال گندوا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ایوہن ناسو اے لوگو کا لفظ نکلا اسی وقت مشاتہ سے فرمایا بال یوں ہی باندو اس نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایوہن ناس ہی کا لفظ نکلا ہے آپ نے فرمایا کیا خوب کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں اس کے بعد خود بال باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور پورا خدبہ کھڑے ہو کر سنا آپ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی بہت بڑی جماعت ہے حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر سیدہ ام سلمہ کے فتاواجات کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے آپ کو قرآن و سنت میں کامل دست رست تھی فقہ کی ماہر تھی زہد اور تقوی انتہا کا تھا ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا اما میرے پاس مال اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہے آپ نے فرمایا بیٹا اس کو خرچ کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی اس طرح آپ کو بھی ان سے بہت محبت تھی اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ر بن nieمائے پاس خرچ کر دو موسیقی